الحمد للہ رب العالمين علماء نے بھی اور شاہ صاحب نے بھی ہر تقریر میں کہا دی یعنی کو للکارہ اور اس کی مٹی بلید کر دی اور اس کے کفر کو خجاگر کر کے رکھ دیا فی یہ پران لئے اور لوگی باتیں کہتے ہیں غریر کی ابھی حکومت تھی کہ مقدمہ بن گیا اور مقدمہ بھی نعوذ باللہ بغاوت کا بالحال یہ ہے کہ جب شاہ جی کوڑڈ میں آئے تو یہ ایمان کی قوت ہوتی ہے نا ججے نہیں ہوا گرہ تھا ججبی اسے پوچھا کہ آپ نے کہا ہے کہ مرزا غلامہ مہدی قادیانی کافر ہے اور واجب القطر ہے مردد ہے پہلے تو قادیانی نہیں تھا نا قادیانی تو وعد پر بڑھا ہے تو جو مسلمان ہو کر کافر بنے وہ تو مرددد ہوتا ہے تو شاہ جی نے دیکھا اور کہا جاجی صاحب میں نے کہا نہیں تھا کہا بھی تھا اب تیرے سامنے بھی کہتا ہوں اور جب تک میری زندگی ہے میں کہوں گا کہ مرددائی کافر ہیں اور مرتد ہیں اور واجب القطر ججل پہ ہی پڑ گئی تھا کہ انہوں سب نے کہا کہ بھئی بس اب اس مقدمہ رہے شاہ جی نہیں مچھ سکتا ہے جب ایک آدمی برملہ اعتراف کر رہا ہے اس کا کیا ہی راج ہے کہتے ہیں کہ شاہ جی رحمت اللہ رہے کو پولیس نے ہتھکڑیاں لگا ہی ہوئی تھیں واپس لے جا رہے تھے جیل کی گاڑی کی طرف تو اسی آئی پورٹ کی کہ ماردد کے ایک اونے میں ایک نوجوان بچی جو تھی نا وہ پردے میں کھڑی تھی اس نے پولیس والوں سے کہا کہ میں تمہاری بیٹی ہوں ایک درخواست ہے مجھے صرف پانچ منٹے کے لیے شاہ صاحب سے بات کر رہے لو بات پولیس والوں کو بھی شرم آ جاتی ہے تو وہ رک گئے شاہ جی فرماتے ہیں کہ میرے قریب آئی اور اس نے کہا کہ اببا جان میں سی اللہ کیوں اور میں روزانہ قرآن ختم کر کے تیری دیائی کے لیے دعا کر شاہ جی فرماتے ہیں کہ اس کیس کہنے سے گروپڑی اور پیچھے ہٹ گئی شاہ جی کہتے ہیں کہ میرے چہرے پہ ایک آئی ساتھ جذبہ آ گیا سارے ساتھ ہی وہ کلا کہہ لگے کیا بات ہے میں نے کہا دنیا کی کوئی طاقت مجھے سزا بھی دے سکتی جب یہ معصوم بچیاں میرے لیے دعا کرتی ہوں تو مجھے کون سزا دے سکتا ہے اور اگر سزا وہ بھی کیا ہے تو میں اس کے رسول میں پاں سے چلوں گا اللہ اکبر حضرت مولانا عبداللہ صاحب ہوتے تھے رحمت اللہ علیہ کنیاں شریف کے یہ کنیاں شریف خان کا جو یعنی واحد خان کا ہے کہ جہاں باپ بیٹے کی جانشینی نہیں ہوتی اکثر اکثر مستحق اور علماء آتے ہیں سب ایک سے ایک بڑھ کے علم آئے ہیں حضرت خان صاحب ہی دیبند سے فارغ تھے حضرت مزید کے شکل ہوتے ہیں رحمت اللہ علیہ ان کے بیٹے بھی آئے ہیں تو وہاں یہ دیکھا جاتا ہے صلاحیت و علم دیکھا جاتا ہے تو ان سب کے جو مزرگ تھے جو شیخ المشایخ تھے حضرت مولانا عبداللہ صاحب یا عبید اللہ رحمت اللہ علیہ ان کا نام تھا ان کی بھی آخری عمر تھی اور بیمار تھے سنانے سے ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے تھے اور کوئی آدمی آیا اور حضرت کی مجلس میں آگے بیتہاشر انہیں لکھیا تو حضرت نے فرمایا ابھی کیوں روتا ہے یہ پوچھو اس سے انہوں نے کہا کہ حضرت آج تمام شاجی کے وقین انہیں بھی جواب دے دیا ہے اور ایک ہفتے کے بعد پیشی ہے جب ہمارے اپنے وقینی نا امید ہو چکے ہیں تو اب تو مقصد یہ ہے کہ پھر نعوذ باللہ اس کیس میں ان کو سزا ہو جائے گی کہتے ہیں کہ حضرت فرما لیٹے ہوئے تھے بیبار تھے غصے میں اٹھے سیدھے ہو کے بیٹھے اور اپنا ہاتھ یوں گرین پہ مارا کہنے لگے مات اندر اس تو ہندہ تھی اجر آدھوی جیل نہ رہنے دلدہ میرے شادوں کون پھنسی دے سکتا ہے بیبار آمد کیا کہا رہا اللہ کو لو منگاں کہا رہا ہے کہ ان دو تین دن لگ جہاں گیا اللہ کی شام بہت بڑے ولی اللہ تھے اچھا خدا کی شام دیکھو کہ شاہ جی جب آخری فیصلے کی پیشی پہ آئے تو لدہ رام ہندو انسپیکٹر تھا جس نے وہ ساری ریپورٹ لکھی تھی جس نے کیس بنایا تھا وہ ہندو تھا سیادی کا انسپیکٹر تھا اسی نے ساری ڈیری رکھی تھی اسی کی ڈیری پہ ہی پرچا ہوا تھا وہ جب کوٹ میں آیا تو اس نے کہا کہ لارڈ میرا ایک سوال ہے کیا بات انہوں نے کہا جی میں نے جو رپورٹ لکھی نہیں بلکل ڈیوٹ لکھا تھا شاہ صاحب نے یہ لگ نہیں کہے تھے مجھ سے افسرانے والا نے دباؤ ڈال کے لکھوایا تھا جہاں جی نے دیکھا اور نے کہا بتا رہا ہم تم انسپیکٹر ہو تمہیں پتا ہے اپنی رپورٹ سے ہائی کورٹ کے جج کے سامنے آر کے پھر جانا ہے اس کی کتنی حصہ انہوں نے کہا جی آپ کو جیتنی مریاں سزا دے لیں لیکن میری رپورٹ بلا کر ایک سید بے گناہ پھانسی چڑھ گیا تو میں کہاں جاؤں گا تو تو مقدمہ ہی ختم ہو گیا نا جی بنانے والا پھر گیا تو ہائی کورٹ نے بری کر دیا شاہ صاحب کو انہیں بری کر دیا اور لدہ رام کو جیل بھیج دیا بائن نکلے ما شاء اللہ تو بڑے نظاروں کے بجوے ہوتے تھے علماء ہوتے تھے تو شاہ جی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو ایک ہندو کا ضمیر بھی بیدار ہو گیا ہے میں بغالی سیدہ پتران جب تک لدہ رام جیلیں چنین نکلے گا میں بھی لاہور کنی جانا میں بھی نچھ اڈا کے جانا اور شاہ جی نے جناب جو جلسے کی نے لاہور کے گھلے چکیوں ہیں تو گورنمنٹ کبھی آ گئی انہیں کہا چھوڑو ایٹی یہ تمہارے گلے پڑ گیا موسیقی 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 موسیقی